بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور یہاں پہ میں نے نٹ لیے ہیں ان میں بادام ہے پستہ ہے کاجو ہے اور اخروٹ ہے باریک کاٹ لیے ہیں آپ جائیں تو ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا ان میں سے کچھ ڈال بھی سکتے ہیں لیکن میں یہ سارے ڈالوں گی اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون علاچی کا پاورڈر لیا ہے اور یہاں پہ پستہ اور بادام جائے گا گارنش کے لیے سب سے پہلے ہم چینی کا برادہ بنا لیں گے ایک بردن میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اس میں شوگر ڈال کے اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے چم چم سلسل چلاتے جانے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون دیسی گھی کر ڈالا ہے جو میں دکھا نہیں سکی آپ ڈال لیجئے گا اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ شیرہ ایسا تیار ہو کہ دونوں انگلیوں میں رکھیں تو چپک جائے ہاتھوں سے جب ایسا ہو تو پھر ہم اس کو دیے دیکھیں یہ چپک رہا ہے میں نے چک کی ہے اب اس کو اتار لیں گے یعنی کہ یہ شیرہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب آگے کیا کرنے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا اب اس کو میں نے ایک برتن دوسرے میں ڈالا ہے اب یہ شیرہ ہی ہے جو میں نے پکایا ہے اب اس کو مسلسل چمچہ چلائیں گے تو یہ چینی کا بروادہ بان جائے گا یہ وہی شیرہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پکایا تھا اس کو مسلسل چمچہ چلاتے چلاتے میں نے اس کو چینی کا بروادہ بنا دیئے اب اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور آگے کیا کرنے ہیں وہ دیکھاتی ہوں میں آپ کو یہاں پہ میں نے ایک برتن لیا ہے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور اس میں سارا بیسن ڈال دیئے بیسن کو بلکل دھیمی آگ پہ پکائیں گے بیس سے پچیس منٹ تھوڑا سا ہوسلے کا کام ہے بلکل دھیمی آگ رکھنی ہے تاکہ بیسن میں سے سمیل آنا شروع نہ ہو بلکہ بھینی بھینی خوشبو آئے یعنی کہ بیسن جلے نہیں چمچہ میں نے دوسرا یوز کرنا شروع کر دیئے کیونکہ گھٹلیاں توڑنی تھی بیس سے پچیس منٹ اس کو ضرور دیں یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے چمچہ مسلسل میں چلا رہی ہوں اور گھٹلیاں توڑتی جا رہی ہوں اور آگ بلکل دھیمی رکھی ہوئی ہے اس میں سے ہلکیل کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس میں اور دیسی گھی ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اور ڈالیں مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے اس کو چمچم سلسل چلاتے جائیں گے تاکہ نیچے نہ لگے ہلکا سا پانی کا چھینٹا دیئے میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ چاہیں تو کلر ڈال سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہ کلر ڈالیں لیکن میں نے تھوڑا سا کلر ڈالا ہے لیکن آپ تھوڑا سا یہ یقین کر لیں کہ کلر میں سالٹ تو نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں جتنے بھی انڈین کلر آ رہے ہیں وہ سارے سالٹیڈ ہیں اور یہاں پہ الاشی کا پوڈر ڈال ہے اور سارے ڈرائی نٹس ڈال دیں گے آگ ابھی بھی دھیمی دھیمی چل رہی ہے تھوڑا مکس کریں گے ان کو آگ بند کر دیئے اب میں نے اچھا سا مکس کریں تاکہ سارے ڈرائی نٹس اور ہلاچی کا پوڈر سارا مکس ہو جائے اب میں نے دوسرے برتر میں اس کو شفٹ کیا ہے اور یہ جو چینی کا برادہ بنا کر رکھا تھا وہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے مکس ہوتا ہے اور اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے بیسن کے لڈو کا یہ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا برادہ کانگ ہے اب میں اس کے لڈو بنا لوں گی آپ مرضی کے حساب سے بنائیں جو سائز آپ کو پسند ہے اس سائز سے بنائیں ایک لڈو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لڈو ہمارا ریڈی ہے یہ آپ کو جو بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ ڈرائی فروٹس ہیں جو میں نے ڈالے ہیں بیچ میں ڈرائی نٹس یہ دیکھیں ہمارے زبردست اور امدہ لزیز لڈو تیار ہیں اگر میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں